اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ تے ہیں الرفق سبیر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کہ دیکھئے امر بالمعروف والنہی عن المنکر اس کی سب سے بڑی جو صفت ہے اس میں سب سے بڑے جو اخلاق پائے جاتے ہیں وہ نرمی ہے بھلائی کا حکم نرمی سے دیا جاتا ہے انکار منکر نرمی سے کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی بھلائی کا حکم دیتے ہو تو بھلائی کا حکم دینا بھی ایک بھلائی ہے اس کو بھلے انداز سے کرنا چاہیے برائی سے روکنا ایک نیکی ہے تو برائی سے روکنا خود فی نفسی برائی نہ بن جائے گالی گلوش کر کے بدزبانی کر کے بری باتیں کر کے برا بھلا کہ کے منکار منکر نہیں کیا جاتا منکر کا انکار ایسے نہیں کیا جاتا کہ بندہ گالی گلوش کرے بدزبانی کرے پلٹ کر کے معبودان باطلہ کو کچھ کہے یہ نبوی طریقے سے بلکل ہٹا ہوا طریقہ ہے سلف سالحین کے طریقے سے بلکل ہٹا ہوا طریقہ ہے کہ بندہ انکار منکر کے نام پر اپنی زبان کھولے لیکن اس کی زبان بجائے اس کے کہ منکر کو کم کرے منکر کو کم کرے منکر کو اور بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے غلطیوں کو اور اونچہ کرنے کا پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے ایسے حالات میں اس انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے بجائے اس کے کہ وہ فائدہ پہنچائے لوگوں کو نقصان کا سبب بنتا ہے لوگوں کے لئے مسیبتوں اور آفتوں کا سبب بنتا ہے تو مزید حاضرین امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ امت کا ایک سب سے بڑا فریضہ ہے اس کو جاننا چاہیے اس کے وجوب کو سمجھنا چاہیے اس کی احکام کی تفصیل معلوم کرنی چاہیے کہ کب کیسے انکار کیا جائے کس پر انکار کیا جائے ہاتھ سے کہاں پر انکار ہوگا زبان سے کہاں پر انکار ہوگا کہاں پر انسان اپنے دل میں برا جانے گا بغیر ان تمام کو معلوم کیے کہ جوش جذبے میں آ جانا آ کر غلط قسم کی حرکتیں کر لینا کہ اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے دوسروں کو نقصان پہنچائے تم عزت حدرین ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ کے سامنے جا کر رونے گرگرانے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی کمزور ایمانی کا شکوا کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ کمزور ایمانی جب تک رہے گی مصیبتوں پر مصیبتیں آ سکتی ہیں آفتوں پر آفتیں آ سکتی ہیں اور یہ تمام اس لیے ہیں کہ شاید کہ ہم پلٹ کر کے آ جائیں شاید کہ ہم لوٹ جائیں شاید کہ ہم سمجھ جائیں شاید کہ ہم نصیحت حاصل کر لیں اللہ نے فرمایا لعلہم یرجعون لعلہم یرجعون شاید کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں اس لیے عام طور پر آزمائشیں مسئیبتیں آتی ہیں تو محسوس حاضرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے حالات میں جو حالات جس قسم کے نظر آتے ہیں تو اس میں انسان کے اپنی جو طاقت ہو آتھاریڈیز تک پہنچ کر اس معاملے کو پیسفل انداز سے کرنے کی جو حیثیت اللہ نے دی ہو ان حیثیتوں کو ضرور اپنائے وہ اس کی اپنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے بات کو منانے کی جو مصبت کوشش کر سکتا ہے پیسفل طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ ضرور اپنائے لیکن کوئی بھی ایسی حرکت کوئی بھی ایسی حرکت جو مسلمانوں پر مسئیبت کا ذریعہ بنے یہ تمام حرکتیں شریعت میں حرام ہیں شریعت میں حرام ہیں ایسے تمام عامار شریعت میں حرام ہیں کہ بندہ جس میں اکیلہ جوش میں آ جائے کچھ لوگ جوش میں آ جائے مسئیبت ہزاروں پر آئے مسئیبت سیکڑوں پر آئے یہ کسی سورج جائز نہیں ہے